اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی چینل دیسی کچن ویلوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ نئی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گرین چکن جو کہ بہت ہی مزیدار ڈیش ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لیکن سے پہلے پلیز پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولی گا تو چلتے اپنی ریسپی کی طرف جی تو ایک بڑی سائز کی میں نے پیاس لے لیے اگر آپ دو پیاس لینا چاہتے ہیں نورمل تو وہ لے سکتے ہیں ایک ٹیمارٹر لے لیا ہے میں نے بڑی سائز کا وہ بھی آپ دو لینا چاہے تو لیں چار سے پانچ ہری مرچے ہرا دنیا ایک گڑی پودینے کی ایک گڑی اور ان سب کو میں گرینڈ کروں گی اس کا پیسٹ بنا لوں گی تو یہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور اس طریقے سے اس کا پیسٹ میں نے ریڈی کر لیا ہے اب چلتے ہیں اپنی انگرڈنگز کی طرف تو آئیے تو جی مسالوں کی طرف آگئے ہیں ہم نمک جو ہے حسب زائی کا لے لیا ہے میں نے اور دھنیا پاوڈر وان ٹیبل سپون لیا ہے زیا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون لیا ہے ہلتی جو ہے وان ٹی سپون ہے ہاف ٹیبل سپون پسی وی مرچے وان ٹیبل سپون کھٹی وی مرچے ہیں سابود دھنیا ہے وان ٹیبل سپون چکن میں نے ہاف کیجی لی ہے اور یہ جو پیسٹ میں نے وڈی کیا تھا وہ تیار ہے اب میں نے ایک پتیری میں تقریباً ہاف کب جو ہے آئل لے لیا ہے اس کو ہیٹ اپ میں نے گرم کر کے اچھے سے گرم کر لیا ہے میں نے اس کے بعد میں نے چکن شامل کرنی ہے اور لسنز رکا پیسٹ اس کے اندر دال کے اس کو فرائی کرنا ہے تو میں نے چکن اس کے اندر شامل کر لی ہے اور لسنز رکا پیسٹ میں نے وان ٹیبل سپون ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اب تمام مسالے میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں سوائے سابود دھنیا کے جو کہ میں نے اس کے اندر شامل نہیں کیا ہے سابود دھنیا اور سوکھی میتھی یہ میں ان دونوں کو لاسٹ میں ڈالوں گی تو اس طرح سے میں نے جو ہے سارے مسالے شامل کر لیے ہیں اور اب میں اس کی اچھے سے بنائیں کروں گی اس کے بعد میں میں نے جو پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کروں گی جی تو یہ دیکھیں اچھے سے بھون چکا ہے مسالہ اب میں نے اس کے اندر جو یہ پیسٹ بنایا تھا یہ شامل کر لوں گی اور اس کو خوب پکاؤں گی مطلب تقریبا میں اس کو بیس سے پچیس منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہ دیکھئے اس کا کلر ماشاءاللہ سے اتنا اچھا چکا ہے اور چکن بھی ہمارے ویڈی ہے اور تقریبا ہمارا کھانا آلومش ویڈی ہے بس اس کے اندر میں نے سابت دھنیا وہ کھوٹ کے اس کے اندر ڈالایا اس کا فریور بہت مزے کا آتا ہے تو وہم اس کے اندر شامل کریں گے Psychology görünشت کے بعد میں نے بتائی ہوا کسوری میتھی جو ہوتی ہے وہ آپ اس کے اندر شامل کریں تو بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آخر میں میں نے کسوری میتھی لی ہے اور تقریبا ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے کسوری میتھیلی ہے وہ جائے گی اس کے اندر اور اس کے بعد میں نے کھٹا ہوا دھنیا جو آپ کے سامنے کھٹا تھا میں نے ابھی یہ اس کے اندر ڈال کے اور اس کو دھک کے رگ دوں گی لیکن ایک ٹویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو دم کس پہ دیں گے تو ہم دم دے رہے ہیں ہانڈی پہ اور میں نے جو مسالہ ہے سارا ریڈی کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس ہانڈی میں اپنا سارا مسالہ اس کے اندر ڈال کے اور اس کو تقریباً تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے اس کو دھک کے پکنے کے لیے چھ تو یہ دم لگتا گیا اور ماشاءاللہ سے اتنے مزی کی خوشبو آ رہی ہے اتنے مزی کی بنی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا مجھے بتائے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسے لگتی ہے تو میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ